حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ کہ ہم نے لقمان کو حکمت کے سمندروں کے سمندر پلا دی رام کے کارے گھوڑ لٹکے ہوئے ہیں اور سامنے ایک نوجوان آیا کٹھے گند آدمے تبس قرآن آدمے کہا ہم نے کہا لقمان تو کتنا بسورت سبق بھی سکھانا تھا اور اللہ والے اسی کے اندر اپنے نفس کی ذرا رگڑ بھی گانا کہ بار بار سنے کہ لوگ تجھے کا توبت سورت ہے اپنے تعریفیں سنتے ہیں نہیں اللہ والے تعریفیں نہیں کرواتے ہیں ان کی تعریف کرے میں تو اسے کوئی یار شش کی دعا کر فاروق آدم جیسا انسان اللہ اکبر جو اشرہ مبشرہ میں سے ان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میرے بات نبوت اور رسالہ کا دروازہ بند ہے اگر یہ دروازہ کھلا ہوتا تو عمر کے اندر نبوت اور رسالہ کے سارے خاصلتیں موجود ہیں یہ نبی ہوتا اتنے عظیم انسان جب آپ زخمی ہوئے تو ایک انسانی نوجوان جن سے آپ سے بڑا پیار تھا وہ آیا اس نے کہا چچا جان آنکھوں میں آنسو چلک رہے چچا جان تین خوشخبریہ مبارک آپ سابقین الولین میں سے ہیں اور آپ کو میرے اقان اشرم و بشرم جگہ تا فرمائے جنت کی بشارت تا فرمائے اور آپ کو مسلمانوں کے خدمت کا موقع تا فرمایا آپ نے عدل کا حق ادا کر دیا آنکھوں سے آنسو چلک پڑے جملہ سنے اتنے عظیم انسان کا آپ نے اشارت فرمائے بیٹا دعا کر اللہ برابر برابر معاملہ یہ ہے عظیم لوگوں کا معاملہ اپنی تعریفیں نہیں کرواتے مطبع جھکتے ہیں اور جھکنے میں ہی ہے سب کچھ جس ٹہنے پر پھل لگا ہوتا وہی جھکتی ہے پھل سے خالد ٹہنے کبھی جھکی کیا کہا ہے پھل والی ٹہنے ہی جھکتی ہے جس کے اندر کچھ ہوتا ہے وہی جھکتا تو عدد لکمار حکیم کو کہا تو کتنا بچ صورت ہے آپ ناراض نہیں ہوئے آپ نے اس کو قریب بلا کر اشارت بیٹا دوبارہ کہا کیا کہا اب وہ شرما رہا تھا لیکن کو ہوں در میں سننا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ کتنے بچ صورت ہے آپ نے شاید صورت ہے بیٹا یہ بتا تو نقش میں عیب نکال رہا یا نقاش میں عیب نکال رہا کیا کہنا چاہتا ہے یہ بنانے والا مجھے بنانی سکا یا اس نے غلط بنا دیا جس کو جہاں رب نے رکھا ٹھیک رکھا ہے بس اکارت کے نظر سے نہیں بلکہ یہی ہے وہ سکتا مجھ سے آگے ہو وہ مجھ سے آگے ہو یہ ہے کسی کو حقیم نہ جانے خاص طور پر غربت کی وجہ سے نہیں ہے غربت ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر کوئی سمجھ لیں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اگر کوئیسی کے گھر میں چولا نہیں جلتا غریب ہو سکتا ہے نا غریب ہو سکتا ہے کیا میرے آقا کے گھر میں چولا جلتا تھا تین تین مہینے تک چولا نہیں جلتا ام المومنین حضرت آئیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ ہم جان پھر گزارے گئے تین تین مہینے تک چولا نہیں جلتا آپ نے شاید دو چیزوں پر پانی پر اور خجور پر گزارا ہوتا تھا یہ میرے آقا کا گھرانہ ہے اب یہ نہ سمجھے لے کہ حضور کے پاس کچھ تھا نہیں نعوذ باللہ منزل ہے حضور کا فقط استراری نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے استراری یہ ہوتا ہے کہ مجبور ہے کچھ ہے ہی نہیں ہے اختیاری یہ ہے کہ خود ہی اختیار کیا ہے آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ان پہاڑوں کو کہو تو یہ رب سونے کا بنا کر میرے ساتھ چل پڑے یہ سونے کے بنا کر میرے ساتھ چل پڑے اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواوں میں جا سکتا تو وہ تو حضور کے خادموں میں سے ہیں حضور کے متبعین میں سے حضور کی تباہ کرنے والوں میں سے حضور کی پیر بھی کرنے والوں میں سے حضور کا مقام کیا ہے تو لہذا یہ چیز جو ہے کسی کو حقیر نہ سمجھے اس کی خاص طور پر اس کے غزبت کی وجہ سے حضرت ایک بار نے تو اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہو بڑے خصورت کلمات کریں اللہ اکبر وہ فرماتے ہیں دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر